شیبہ انو اور ڈوج کوئن نے جس کام کی شروعات کی تھی اور پچھلے بول رنز میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے ڈوج کوئن نے ملینئرز بنائے پھر شیبہ انو کوئن نے ملینئرز بنائے اور اب بھائی جن یہ خواب جو ہے یہ پورا کیا ہے لوگوں کا وف کوئن نے اور اس بول رنز میں وف کوئن نے ملینئرز بنائے ہیں اور یہ سٹوری آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل رہی ہوگی جس میں ایک ٹریڈر نے پچھلے سال صرف تین سو دس ڈالر انویسٹ کیے تھے وف کوئن میں اور اس ٹائم اس کی جو ویلیو ہے نا 5.3 ملین ہو چکی ہوئی ہے تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب آپ کو وف کوئن میں انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ بھی ملینئر بنجھیں تو اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وف کوئن کیا دوبارہ اتنا بڑا پمپ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور یہ بھی ایک ملینئر کی سٹوری ہے انہوں نے 1156 ڈالر انویسٹ کیے تھے وف کوئن میں اور آپ کو پتا ہے کہ 2024 میں وف کوئن نے نون سٹوپ پمپنگ کیا جس کی وجہ سے یہ جو ٹریڈر ہے اس نے ب بڑا پمپ لیا ہے دو ڈالر کو بریک کیا ہے اس کے پیچھے بائنانس کے لسٹنگ کی نیوز تھی اور بائنانس کیونکہ وف کوئن کو لسٹ کرنے جا رہا تھا آپ کو پتا ہے جب بھی بڑی ایکسٹینج کے اوپر کوئی بھی میم کوئن کوئی بھی چھوٹا کوئن جب لسٹ ہوتا ہے تو اس کی پرائز جو ہے وہ کافی پرائز کرتی ہے اسی وجہ سے وف کوئن کی پرائز بھی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اس لیے زیادہ پرائز ہوئی ہے اس سے پہلے روبین ہوت کی نیوز کی وجہ سے پامپ اوری تھی پرائز وف کوئن جو ہے وہ نمبر چار پہ آگیا تھا لیکن وف کوئن نے جب دو ڈالر کو بریک کیا ہے تو یہ دوبارہ نمبر پانچ پہ آگیا ہے لیکن وف کوئن کا وولیم دیکھیں 1.38 بلین ڈالر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اس کا وولیم لگا ہے اور میم کوئنز جو ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کوئی فنڈامنٹلز نہیں ہوتے جب پرائز کرتا ہے بہت زیادہ ہی پرائز کرتا ہے اور جب ڈمپ کرتا ہے پھر وہ لوگوں کو پریشان بھی کرت ہے اگر ہم شیبہ انو کی پرائز دیکھیں تو شیبہ انو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پندرہ پرسنٹ ڈاؤن ہوا ہے تو مجھے بہت سال لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ بھائی جن مارکٹ نیچے آگئی ہے شیبہ انو کی پرائز بھی نیچے آگئی ہے کتنا نیچے آ سکتا ہے اگر صرف پندرہ بیس پرسنٹ پرائز نیچے آنے کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے ہیں تو بھائی جن آپ اپنے آپ کو تیار کرنے یہ کرپٹو مارکٹ ہے اس میں بڑے بڑے پام انجوائے کر رہے ہیں وہیں پہ بڑے دمپ بھی آتے ہیں تو پندرہ بیس پرسنٹ کی کریکشن کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اور بائیناس کے اوپر ایک اچھی نیوز ہے شیبہ انو اور ڈاؤج کوئن کے لیے کہ بائیناس نے کچھ ٹریڈنگ پیر جو ہے اپنے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے اوپر مزید لسٹ کی ہیں جس میں شیبہ یو ایس ڈی سی کے ساتھ ٹریڈنگ پیر آ گیا ہے ڈاؤج یو ایس ڈی سی کے ساتھ اور پیپے یو ایس ڈی سی کے ساتھ لوگ ایس ڈی سی کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ شیبہ انو اور ڈاؤج کوئن اور پیپے کوئن کے جو ہولڈرز ہیں وہ ڈیریکٹ اپنے کوئن کے ساتھ ٹریڈنگ کر سکیں گے بائیناس کے اوپر اور اس ٹائم شیبہ انو کے ساٹھ پرسنٹ تقریباً والٹس جو ہیں وہ پروفٹ میں ہیں اور یہ جو آپ کو ریڈ کلر کے سرکل نظر آ رہے ہیں یہ شیبہ انو کی آگے رزیسٹنس ہے تو یہاں سے آپ د ویلز ہیں انہوں نے پروفٹ ٹیکنگ کی ہے لیکن بہت میسیو ہم نے ڈم شیبہ انو کا نہیں دیکھا کیونکہ ویلز نے اور ٹریڈرز نے شیبہ انو کو ہولڈ کیا ہوا ہے اگر ویف کوئن میں آپ ملینئر بننا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کو فائیو ہندرڈ یا ون تھاؤزنڈ ایکس کا پامپ چاہیے لیکن اگر ہم ہنڈرڈ ایکس کا بھی پامپ لگاتے ہیں ویف کوئن کی اس لیم پریس دو اشاریہ زیرو ساتھ ڈالر ہے اور اگر یہاں سے ہن� دو سو آٹھ ڈالر ہو جائے گی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ میم کوئن دو سو آٹھ ڈالر پہ جا سکتا ہے تو بس یہ سمپل فارمول ہے یہ آلڈی کافی اس کا جوس نکل چکا ہے اب اس کی پرائس آگے پامپ تو کر سکتی ہے لیکن اتنی زیادہ پامپ نہیں کرے گی جتنی پچھلے دو تین چار مہینے سے کر رہی تھی ٹھیک ہے تو مارکٹ میں اور بھی بہت سارے پروجیکٹ آ رہے ہیں جس کے اوپر آپ نظر رکھ سکتے ہیں جو بہت ابھی ارلی پروجیکٹ ہیں اور ان میں اگر آپ ریسرچ کر کے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ آپ کو شورٹ پیریڈ آف ٹائم میں اور بول رن میں ایک اچھا ریٹن دے سکتے ہیں پریشان صرف وہی لوگ ہو رہے ہیں جن لوگوں نے فیوچر میں ٹریڈ کی ہوئی ہے جن لوگوں نے لانگ اور چھوٹ کیا ہوا ہے جب مارکٹ میں ازنی اچھے آپ کو آلڈی پروفٹ مل رہے ہیں تو آپ کو لانگ اور چھوٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے جو پروجیکٹ آپ کو سٹرونگ لگ رہا ہے ٹیم اس کی اچھی لگ رہی ہے اب اس کو سپ مارکٹ میں آپ کا کیپٹل کبھی بھی لیکوڈیٹ نہیں ہوگا جب فیوچر اور مارجن میں آپ جاتے ہیں تو پیسہ بھی لیکوڈیٹ ہوتا ہے اور کوئنز بھی آپ کے پاس نہیں رہتے